اسلام علیکم کیسے ہیں سب ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں ایک جگہ پہ آیا ہوں اور آج آپ کو دکھانے والے ہیں پیاز اور پھول گوبی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ میرے بہت ہی اچھے ایک دوست ہیں چودری عمران ان کے پاس میں آیا ہوں ان کا تقریباً کوئی ڈائی ایکر رکھ با ہے اور انہوں نے یہاں پہ لیسن مرچ اور گوبی کاش کی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ دوستوں کو آنا اس کا ویزٹ کرواتا ہوں تو ہم ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں عمران بھائی سے ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تو چلیں ویڈیو سارٹ کریں جی اسلام علیکم کیا عمران بھائی ٹھیک ہے شکر اللہ پاک عمران بھائی یہ اپنا کتنی دیر ہوگی آپ کو یہ کاش کرتے ہوئے سبزیات یہ میں سبزیات بغیرہ لگاتا نہیں تھا میرا اپنا بزنس ہے گلہ منڈی میں ہم ستاکر ہیں مال ستاکر کے چینی بغیرہ ہوگی جنسیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ میرا شوق تھا تو میں نے یہ ڈائی اکڑ رکبے میں نا یعنی تو اکڑ میں نے گوبی اور پیاز لگایا ہاں جی تو یہ پچیس دن رہ گئے ہمارا پیاز بھی تیارا اور گوبی انشاءاللہ تیار ہوئی اچھا جی اور وہ آدھا اکڑا ہے وہ مرچ شکریہ ہم نے اتر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو یہ میرا شوق ہے ٹھیک ہوگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واسدہ بھی بہت ہے چیگہ جی یعنی کہ اس وقت آپ پیاز دیں اکڑے ہمارا جی جی اور پیاز کی قیمت دیں اکڑے جی جی اور گوبی بھی ماشاءاللہ تیارا دیکھیں جی جی کلکل پیٹ ہے جی 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 اچھا جی سندے اک دو رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسے میں گلہ منڈی میں ہی رہتا ہوں یا گھر میں ہی رہتا ہوں گلہ منڈی میں ہی اچنوں میں آپ ہوتے ہیں جی میں ہی اچنوں کا رہش ہی ہوں اچھا جی ادھا میرا نام ہے ٹھیک ہے جی جی تو یہ شوقیاں ہے شوقیاں آپ سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے تو یہ گوبی اور میرے خیال سے آپ نے پیاز لگایا ہو گوبی اور پیاز کتنے اکڑ پہ ہے یہ دو اکڑ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گوبی اور پیاز انہوں نے کاش کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے گرین ایڈیا آپ چیک کریں یہ گوبی بہت اچھی یعنی کہ یہ مجھے لگ رہی ہے لگی ہوئی میرے بات یہ ہوتی ہے یہ زیدار اصل ہر چیز کو فوکس نہیں کرتا اچھا جی یہ جو تین ماہ کی نوے ٹین کی فصل ہوتی ہے دونوں اچھا جی ان کو بڑا پروٹوکول دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ان پہ بہت لاغت آتی ہے بہت خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہا دیتے کہ دو اکڑ گوپی تھی یار وہ یار آٹھ سو روپے دھڑی بڑھ رہی ہے وہ تو بن گئی یار تستہ سلاکہ اکڑ بھی گیا جی کیسے یعنی کہ یہ خواد ڈلی ہوئی ہے اتنی خواد ڈلی ہوئی ہے بیلکل بیلکل یہ پٹاشیں پانی وغیرہ پٹاش خواد جی یعنی بہت خرچہ ہوتا ہے جی آم زمیدار اور ہر زمیدار نہیں کر سکتا ٹھیک اچھا تو یہ بیج گوپی کا آپ نے کتنا لگایا ہے دو اکڑ پہ یہ پتوں کیسا آپ سے آتا ہے اچھا یہ آم بیج تو ہوتا نہیں ہے اچھا مہنگا بیج ہوتا ہے مثلا آپ نے کتنے کا کتنے کا لگایا ہے اس میں کتنا دو اکڑ میں کتنا لگ گیا دو اکڑ میں جو مہارا جی کے بارہ پتے لگے اچھا جی بارہ پتوں کی پینیری لگائی تھی شیفٹ کی ہے اچھا جی تو تقریباً بارہ پتے ہمیں بیالی سو رپیہ کا ایک پتہ اچھا بیالی سو کا ایک پتہ ٹوٹل کتنے لگائے ہیں بارہ پتے بارہ پتے گوبی کا ہاں جی کون سا بیج لگایا ہے اسے وائٹ گلو کہتے ہیں وائٹ گلو نوے نام آتے ہیں جی کئی پیالے پیچھے نام دیشی ہوتے تھے اب نوے نوے نام آتے ہیں جی جش میں بھی آ رہے ہیں گروہ میں بھی آ رہے ہیں تو ہم تو دکا آندار پر ڈپینڈنگ کرتے ہیں اچھا جی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا یعنی رکبہ کیسے بنایا ہے کیسے لگایا ہے سوڑوں گا تو نہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم پکی پرسید لیتے ہیں صحیح ریکڑ وہ سامنے نظر لگا ہو جی وہ تیار ہے گوبی ہے ہماری جی ہم وہ ادھر بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پہ بھی گوبی ان کی تیار ہے گوبی لگی ہوئی ہے جی ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو رپے پانچ کلو جا رہی ہے ہماری موڑی تین دن ہو گئے ہیں یعنی مرچ شکر بھائی ہے جی پانیری لگوائی ہوئی تھی جی تو دوستو آپ کو مرچ بھی دکھاتے ہیں مرچ بھی لگی ہوئی ہے ہم نے شیڈ کے نیچے شیڈ پہ لگائی ہے وہ پانیری مرچ اچھا جی وہ اس سے بھی مہنگا ترین بیج ہوگا ہے اچھا جی اس کو ایک ایک بیج کر کے لگانا ہوگا ہے اچھا جی اس کا ایک پتہ پچیس گرام کا پانچ ہزار پیگر پانچ ہزار پیگر ایک پتہ ایک پتہ ٹھیک ہے بیج کون سا اس کا پیاز کا جو لگایا ہے نصر پوری نصر پوری نصر پوری نصر پوری جی سب سے اچھا بیج ہو ترین بیج تو سب کسان دوستوں سے جو ہے نا وہ گزارش ہے کہ بھی اپنا کسان نصر پوری جو ہے نا وہ آپ لگائیں پیاز اگر لگانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہیинہ اچھا لگا ہوا پیاز آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیاز آپ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ نا ویو ہے زمین پھاڑ رہا پیاز یہ دیکھیں زمین پھاڑ رہا ہے جی یہ دیکھیں زمین پھاڑ رہی ہے وہ کھڑ لی تھا یہ زمین پھاڑ کے بند کے ہے ہاں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور موٹا پیاز بن رہا ہے نصر پوری یہ دیکھیں دوستو یہ ساتھ ساتھ گوبی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی پیاز لگایا ہوگا ہے یہ پیاز لگا ہوگا ہے اور یہ گوبی کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چیک کریں اور یہ ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے نا اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں یہ گوبی اور پیاز جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم آ گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شیڈ میں ہے نا یہ لگائی ہو یہ ٹنل میں ٹنل میں یہاں پہ پنیری تھی یہاں پہ پنیری تھی یہاں پہ مرچ کی پنیری تھی شیفٹ کر دی اچھا شیفٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ پر لگا دی ہے جی جی گوڑی وغیرہ نہیں کرنی پڑتی میند نہیں کرنی پڑتی اچھا جی سپریہ کر دیتے ہیں نیچے بس جی جی ڈائیما باد پر پور انداز سے انشاءاللہ مرچ اپری جی اچھا جی ڈائیما باد یہ کتنے دن ہوئے ہیں جی ابھی لگائے ہوئے جی تین دن ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں جی چھوٹا ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا چاہے بڑا تھا وہ بھی کھڑا ہو یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پنیری ہے نا ساری لگ چکی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ سارا ہے نا آپ کو ٹرنل نظر آ رہا ہوگا پانی بھی لگا ہوا ہے خاد بھی دے دی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے آپ کو پودے نظر آ رہے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے نا پہلے پنیری لگائی تھی اور اس کے بعد اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں جی وہ لسن بگارہ گھر یہ دیکھیں جی یہ آگے لسن بھی لگاؤ بھائی جی یہ دیکھیں جی یہ دیسی مرد کی پنیری ابھی بھی دو کھیلے کھڑی ہوئی اچھا جی یہ میرچ لگی ہوئی ہے ابھی بھی یہ پنیری ہے یہ دیکھیں جی یہ دوستوں ہم نے دیسی گھر کے لیے شفٹ کرنی ہے دوستوں کے لیے بینوں بھائیوں کے لیے یہ دیکھیں جی یہ لسن اچھا جی یہ نیا بیج آیا تھا جی وہ میں نے لگو آیا اور یہ بھی نیا بیج ہے اچھا جی اس کا قب دیکھیں جی جی سبزہ دیکھیں جی جی ماشا اللہ لسن کہیں پہ بھی نہیں آپ کو ملے یہ کون سا ہے جی ون ہے یا دیسی لسن ہے یہ لال ریڈ مک لسن جسے لال دیسی لسن اچھا جی لال دیسی لسن ہے جسے بولتے ہیں نا وہ لسن کیا بات ہے جی ماشا اللہ جی مران بھائی یہ وائٹ وائٹ پھول کے ان سے کیا لگی ہوئی ہے یہ بھلے یہ وہی نصر پوری پیاز ہے اچھا جی پچھلے سال بھی میں نے لگایا تھا اچھا جی ایک اکڑ لگایا تھا سنگل پیاز ہی لگایا تھا اچھا جی تو جب نو ماہ کا ہوتا ہے نا جب پیاز پڑا پڑا جی جی تو پھر مر خوٹ دینا شروع کر دیتا ہے اچھا جی جب خوٹ دینا شروع کرتا ہے پیاز ثابت لاکر ہم نے یہ کارنر پہ جو بننا ہوتا ہے اسے سائیڈوں پہ ہم یہ دیکھو لگایا ہوا ہے سائیڈ پہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وائٹ پھول ہمارا بیج بن جائے گا اچھا یہ بیج ہی تیار کرتے ہیں اگر ہم اس بیج کو نصر پوری اصل بیج ہے اگر ہم اس بیج کو اتنا چٹکی بار بیج ہاں جی پانچ گرام اچھا جی اسے دوست کو بیسے دے دیں اچھا وہ بیسے دے دیں اچھا اگر پانچ گرام کا ہم یعنی کہ پرچیز کریں ہاں جی ہم پانچ گرام ہزار کا بھی دے سکتے ہیں پانچ گرام ایک ہزار کا یہ بیلکل یہ اصل نصر پوری بیج ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ وائٹ فلاور جو ہے نا یہ پیاز کا بیج ہے نصر پوری بیج جو آپ کو ادھر بھائی نے کاش کیا ہوگا ہے نا یہ وہ بلہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں جی دوستو یہ گو بھی تیار کھڑی ہے اور ساتھ کی ساتھ آنا انہوں نے ایک سائٹ سے کٹائی شروع کر دی ہے صبح کے ٹائم ان کی جو نا وہ سبزی منڈی بھی جا رہی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ